موسیقی 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 اور دوپہر کے ٹائم امی نے مجھے بنا کے دی چھوٹی سی روٹی سی ڈی سائس کی اور ساتھ جو ہے نا پھر امی کو میں نے کہا امی مجھے کباب بنا کے دیں نرم ہوتا ہے اتنا زیادہ مطلب سپائسی نہیں ہوتا مرچے نہیں ہوتی ہیں تو میں نے کہا مجھے بنا دیں اور دہی کے ساتھ میں ذرا نرم کر کے کھالوں گی کیونکہ نا مطلب اتنے دن ہو گئے اور اب تو میرا دل تنگ ہو گیا پھیکے کھانے کھا کے یخنی پی کے دلیا کھا کے مطلب بس ہو جاتی ہے انسان کی آپ سمجھ سکتے ہیں تو میں بس اس طرح سے چھوٹے چھوٹے نیوالے لیتی ہوں ان کو سافٹ کرتی ہوں پھر ذرا آہستہ آہستہ چو کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا میں گھنٹے میں کھاتی ہوں دو گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چلو خوڑا سا زرہ ٹیسٹ جو ہے وہ موں کا چینج ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ دوپہر کا کھانا کھا رہی ہوں اور کافی لیٹ کھا رہی ہوں کام وغیرہ کر کے میں کھا رہی ہوں اور امی جو ہے نا وہ ہم لوگ لے کر آئے تھے چکن تو بس اس کے ہی پیکٹس بنا رہی ہیں اور ان کو ہی سمیٹ رہی ہیں کیونکہ ابھی کافی سارے کام ہونے ہیں کباب وغیرہ بھی بننے ہیں تو وہی جو ہے وہ امی ریزی ہیں وہاں پہ اچھا جی تو لایٹ چلی گئی ہے میں ایک منٹس کی بلائٹنے زیادہ کروں ہاں جی تو لایٹ چلی گئی ہے اور امی جو ہے نا وہ یہاں پہ بنا رہی ہیں فروٹ چارٹ بن رہی ہے یہاں پہ میں جو ہے نا وہ چائے پی رہی ہوں میری کیمیری کی بیٹری بھی جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے تو لائٹ آئے گی تو چارج کروں گی تو فکس 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 ہاں جی میں چائے پی رہی ہوں اور ساتھ جو ہے نا اندھیرے ہیں میں نے پلیرت بھی پتہ نہیں کونسی اٹھا لیا ہے تو رکھ لو ہمیں کچھ میں بلکل اندھیرا تھا مجھے نظر ہی کچھ نہیں آیا ایک دو بسکٹس لوں کہ اس کے ساتھ وہ دیکھیں جی وہ ابھی ہم نے سمیٹھنے ہیں تازیب سے آئے میں ہمارے گر میں بہت آتے ہیں تو یہ میں نے سمیٹھنے ہیں اور میں نے کیا امی سے پوچھتی ہوں کیا کرنا ہے انہا کیسے رکھنے ہیں تو ابھی تو کھان ہے بھی لے تھوڑا سا اور یہ بلکل میں تھنڈی کر لیتی ہوں بلکل ہی تھنڈی ہو جاتی ہے جب تو پھر میں اس کو پیتی ہوں شربت بنا کے آئس کیوب کی میرے خیال میں کمی رہ جاتی ہے اس میں اور جی اب ہم آ گئے ہیں یوکے میں اسمان کے پاس اور یہاں پہ جی ہو رہی ہے سنو فال اور دوب بھی نکلی ہوئی ہے سنو فال بھی ہو رہی ہے اور سمجھ نہیں آتی یہاں پہ موسم کیسے اسمان خود بھی حیران پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے مطلب سمجھ نہیں آتی ہے پاکستان کے موسم تو اسلام آباد کبھی کہتے ہیں انپریڈکٹیبل ہے اپ کا بات کبھی کہتے ہیں انپریڈکٹیبل ہے مطلب جو تھوڑے سے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں تو ابھی اسمان یہاں پہ بھی دیکھ کے حیران پریشان ہے کہ دھوب بھی نکلی ہوئی ہے اور سنو فال بھی ہو رہی ہے اولے بھی پڑھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہے مطلب کہ اللہ تعالی کی قدرت ہے واقعی اللہ تعالی کی قدرت ہے سنو ہون رہی ہے ہمارے اوپر سیدھے پیچھے بھی آپ کو نظر آرہا ہوں گا یہ دیکھیں اور جی واپس ہم آ گئے ہیں پاکستان میں تو یہاں پہ جی امی جو ہیں وہ لے کر آئی تھی چیزیں اور کچھ سمیٹ لی تھی کچھ نہیں پہ رکھی میں آج کل نا ایکچولی رمضان کی تیاریوں میں ماہ رمضان کی تیاریوں میں بزنی ہیں کام کمپلیٹ کر رہے ہیں تو بس کچھ کام ہو جاتے ہیں کچھ کام رہ جاتے ہیں میرے خیال میں ہر گھر میں ایسے ہی چلتا ہے کوشش میں سارے ہوتے ہیں کہ کام کمپلیٹ ہو جائیں پھر بھی کئی نہ کئی کوئی نہ کام رہی جاتا ہے تو یہاں پہ نا کیک میں کھا رہی ہوں آپ کہیں گے سارا ٹائم کھاتی رہتی ہے سارا ٹائم نہیں کھاتی ہے ابھی میں شام کی چائے پی رہی ہوں اور سارا دن کا ولوگ دس منٹ میں بنانا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں کھانے پینے آ جاتے ہیں کوکنگ نہیں دکھاتی ہوں تو بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوکنگ دکھایا کریں اور کچھ ایسا نہیں دکھاؤں گی تو پھر میں اگر بولتی رہوں گی بولتی رہوں گی پھر آپ کہیں گے سارا ٹائم سامنے بیٹھ کے بولتی رہتی ہیں تو اس طرح سے دس پندرہ منٹ کے ولوگ میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا جی کیک امی میرے لیے لے کر آئی تھی تو میں ویسے آپ کو دکھاتی ہوں لیکن اتنا زیادہ کھایا نہیں جاتا تھوڑا تھوڑا پورشن کر کے اور بہت ٹائم لگا کے کہ میں آج کل کھا رہی ہوں اور یہ آپ دیکھیں یہ میں نے ابھی دیکھا ہے یہ امی لے کر آئی تھی کلیئرز توفیز امی کو بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بھی بہت پسند ہیں دانتوں نے دغا دیا ہوا لیکن یہ چیزیں ہمیں اچھی بہت لگتی ہیں تو یہ جو ہے میں بھی یہاں پہ دیکھ رہی تھی اچھا جی تو میں آگئی ہوں روم میں میں نے فین چلایا ہے تھوڑا سا کیونکہ ونڈوز بند ہیں میں حیدر سو رہا ہے حیدر سو رہا ہے یہاں پہ بہوش تو میں تھوڑا سا کام کر لیتی ہوں اور آج کل میں فین چلاتی ہوں حیدر بہت چیخت ہے لیکن میں چلا لیتی ہوں تھوڑا سا کام کر لیتی ہوں پہلے سونا تھا اپٹا باد کو موسم انپرڈکٹیبل تھا اب لائف نے یہاں پہ آیا ہوں تو یہ کہ یہاں کا موسم انپرڈکٹیبل ہے لوگوں کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ برپ بھوس گئی اندر میرے کولرز میں شرٹ کے اور میں جو ہوں تو ابھی یہاں پہ اللہ ہی شان ہے بھئی ریorgt نہیں ہے اور لائف هاں پہ گئی گئی لائف گئی کچھ گئی گئی سیکھ اور آج رات کے کھانے میں جی امی نے بنائی ہے بریانی کافی دنوں کے بعد بنی ہے اور یہاں پہ نا میں صرف ویڈیو بنانے کے لیے آئی تھی کہ ویڈیو بنالوں ادروائز دم لگا ہوئے اور امی دیکھ لیتی نا تو جو میری شامت آنی تھی کہ بریانی کا دم کیوں کھولا ہے میں نے جلدی سے ویڈیو بنانے کے لیے دیکھ لی ویڈیو بنالی پھر بند کر دی اور امی نے مجھ سے نا آج پوچھا تھا کہ بریانی بنالوں فیکی بناؤں گی بہت ہلکے مسالے کی بناؤں گی کھا سکتی ہو تو میں بنالوں میں نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے بریانی پہ کون منا کرتا ہے آپ بنائیں جی میں دہی کے ساتھ ملا کے کھا لوں گی لیکن آج بریانی ہی کھائیں گے تو امی نے بلکل بھی سپائسی نہیں بنائی تھی بہت بہت ہلکی بنائی تھی میرے لیے کیونکہ سپائسی ہوتی تو آپ کو پتہ بریانی کون چھوڑتا ہے تو امی نے اس لیے مسالے ہی زیادہ نہیں ڈالے بس ہلکی سی بریانی کے نام پہ بریانی بن گئی تھی لیکن ٹیسٹ کافی اچھا تھا ایسے بھی میں مرچ مسالے تو آج کل نہیں کھا رہی ہوں ساتھ امی نے کسٹرڈ بنائی تھی اس میں کیک ڈال لیا تھا جو کیک میں دوپہر میں شام میں کھا رہی تھی وہی کیک جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیا تھا جیلی اس میں نے ابھی نکالی ہے تو وہ امی کو بلکل میں کہہ رہی تھی بنائیں گے مجھے ویسے جیلی بڑی اچھی لگتی ہے بچوں کو اچھی لگتی ہے نا مجھے بھی بڑی اچھی لگتی ہے آپ بتائیے کہ آپ کو جیلی اچھی لگتی ہے نہیں اچھی لگتی اچھا جی تو فائنلی بریانی ہم دیکھنے لگے ہیں اس کو ہم کھول رہے ہیں اور آپ کو بھی میں دکھاتی ہوں اچھا امی جو بریانی بناتی ہے نا میں بھی جب بناتی تھی پہلے ابھی بھی خیالے ڈالتی ہوں لیکن امی تو مسٹ ببلے وے انڈے ڈالتی ہیں ہم اتنے شوقین ہیں کہ ہماری نا انڈوں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور امی جتنے بھی زیادہ ڈال دینا ہم پھر بھی کہتے ہیں ہمیں انڈے کم ہیں کیونکہ ہمیں جو بوائلڈ ایکز ہوتے ہیں نا وہ بریانی میں بہت اچھے لگتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں کہ نہیں اچھے لگتے ہیں بسے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اسپیشلی اسمان ہیں میں ہوں ہیدر ہے میرے فادر ہیں ہم سب بہت شوقین ہیں تو اس لئے امی جو ہے نا وہ انڈے ڈالتی ہیں اور انڈےوں پر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم امی کو کہتے ہیں آپ انڈے کم ڈالتی ہیں وہ جتنے بھی زیادہ ڈال دینا ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ انڈے کم ڈالتی ہیں تو خیر جی یہ ہے اب امی جو ہے وہ پھیکی پھیکی الگ نکال رہی ہے مکس نہیں کر رہی ساری کیونکہ امی بھی ہلکی لیتی ہیں اور میں بھی ہلکی لوں گی تو اس لئے ساری امی مکس نہیں کر رہی اور امی نے کہا جس کو مسالے والی لینی ہے وہ مسالے والی لینے اور جس کو ہلکی لینی ہے وہ ہلکی لینے تو اس طرح سے یہ بریانی جو ہے نا وہ آج کی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تو خیر مزاق اپنی جگہ پہ لیکن بریانی مجھے اچھی لگی تھی مطلب ہلکی سی تھی بلکل ٹیسٹ بریانی والا آ رہا تھا لیکن اچھی لگی تھی اور باقی آپ سنائیں کیسے ہیں ویڈیو ضرور لائک کیا کریں جی فری ہے خوشی ہوتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے اور میں جب ایک دن نہیں بناتی ہوں نا دو دن نہیں بناتی ہوں ایک تو مجھے خود بلوگنگ کرنا اچھا لگتا ہے ہر بلوگر یوٹیوبر مجبور ہوتا ہے جتنا بیمار ہو جو بھی ہو جہاں بھی بیزی ہو لیکن بس ویڈیوز دل چاہتا ہے بناتے رہے شوک ہوتا ہے اور کام ہوتا ہے ہمارا شوک ہوتا ہے تو جب آپ لائک کرتے ہیں نا تو اتنی اپریسیشن ملتی ہے اور ایک دن بھی گیپ آتا ہے نا تو مجھے کافی سارے ملتی ہے کریں جی مجھے بہت بہت خوشی ہوتی ہے بسم اللہ الرمان میں تو اس کی آپ کو بات کر رہی تھی یہ پان یہ دار رہی میں تو یہ دار رہی آپ مجھے بتائیے گا آج آپ کے گھر رات کے کھانے میں کیا بن رہا ہے تو بس جی میں یہ کھاتی ہوں میرا کھانے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے آج کل چیو کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ بتائیے گا آج رات آپ کھانے میں کیا بنا رہے ہیں اور انسٹاگرام پہ سیم ولوگر برٹ کے نام سے میرا آئی ڈی ہے وہاں پہ بھی مجھے فالو کر لیں دیفرنٹ ویڈیوز لائف سٹائل جتنا بھی میرا ہے لائف اپ ڈیٹس ہیں وہ ساری انسٹاگرام پہ میں سارا دن شیئر کرتی رہتی ہوں تو وہاں بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جی کل ملاقات ہوگی thank you so much for watching خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اور خوش رہ کریں جی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کریں خوش رہیں thank you for watching اللہ حافظ موسیقی